ساری لڑائی طاقت حاصل کرنے کی ہے طاقت مل جائے تو اور طاقت جب اور طاقت مل جائے تو پھر اور 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 طاقت اور اس طاقت کا استعمال سیاست اور ستہ پانے کے لیے تاکہ ہنک بنی رہے، تھسک بڑھتی رہے، چلوہ قائم رہے طاقت کا اہنکار اور ستہ کا مد مل کر تیار ہوتا ہے راجنیت کا انڈرورڈ سیاست کی ایک ایسی سیاہ سچائی جو اتر پردیش کے ماتھے پر چسپا ہے پروانچل سے لے کر پشچم تک اور عوط سے لے کر گندیل کھن تک سڑکوں سے لے کر ریلوے تک کے ٹھیکے سکولوں سے لے کر سرکاری اسپتالوں یا سرکاری بھونوں کی ٹھیکے داری سے شروع ہوتا ہے اب رات کا یہ کالا سفر جس سے کوئی دل اچھوٹا نہیں ہے سیاست کے اس کالے سنسار کی ان پرتوں سے اٹھائیں گے ہم پردہ اور کھولیں گے وہ راج جو سامنے کھل کر صحیح روشنائی میں آ ہی نہیں سکے abplive.com پر راجنیت کے انڈرورڈ سیریز میں میں آپ کے لیے وہ راج لے کر آ رہا ہوں جنہیں جانے بغیر راجنیت کا اصلی چہرہ آپ کے لیے سمجھنا ناممکن ہے اب رات کی دنیا سے کمائی طاقت دولت اور بدنامی کیسے ستہ کے شکھر تک پہنچنے کا مادھیم اور شہرت میں تبدیل ہوتی ہے اس کالے کینواس میں بھی رنگ بھر کر کیسے جنتہ کو ٹھگا جاتا ہے یہاں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اپرات کی کالی دنیا کو کیسے سفید پوشی کی چکا چون سے ڈھک کر طاقت حاصل کرنے کی یہ ہوڑ کھونی موڑ سے گجرتی ہے اسے بھی اتر پردیش کی تمام گھٹناوں سے آپ کو دکھائیں گے سیاست اور اپرات کی سب سے بڑی پریوکشالہ پوروانچل رہا ہے یو پی کی سیاست کے سب سے بڑا علاقہ ہی اپراد اور جرائم کی دنیا کا سب سے بڑا کینڈر بنا رہا ہے گورکپور، وارانسی، آجمگڑ اور جونپور سمیت پوروانچل تک راجنیت اور اپراد کیسے سمانانتر پٹریوں پر چلے اس شنکھلا سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا مایا نگری ممبئی سے لے کر دیش کی رازدھانی دلی تک پوروانچل کے مافیاؤں نے کیسے کیا راج اور راجنیتی یہ بھی اپنے آپ میں بڑم بنا رہی پھر آئیں عبد تو بھی حالات کچھ الہدہ نہیں گندیل کھند اور پشمی اتر پردیش میں بھی سنگٹھی تپرات کے ککھات کیسے راجنیت کے ماننی بنے ہماری اور آپ کی جندگی کے نیت نینتہ یہ سمجھنے کے لیے میرے ساتھ دیکھئے راجنیت کا انڈرورڈ شروعات کریں گے کبھی بھارت کا کرائیم کیپٹل یا شکاگو کہہ جانے والے گورکپور سے انیس سو چھانبے کی پچیس مارچ چیتر نوراتر کا سمیہ تھا دیش کے آمچناؤ ہو رہے تھے سوریاس بس اونے کو تھا ٹریکٹر کی ٹرولی پر جن سبھا اپنے پورے پرواز پر تھی تب ہی ایک بہت جوڑدار دھماکہ ہوتا ہے سبھا کو سمبودھت کر رہے نیتہ کا شئیر قریب چار فٹ ہوا میں اچھل کر چیتروں کے روپ میں نیچے گرتا ہے پانچ کلو کا دیشی بم اپنا کام کر چکا تھا چیک پکار کراہ دہشت وحشت اور بھگدڑ سب چرم پر مگر یہ کوئی بھی آواز کہیں سنائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ پہلے تو پانچ کلو کے بم کا دھماکہ گانوں کو سن کر چکا تھا اور باروت سے اٹھا گرد و گبار کالے بادل میں اس طریقے سے تبدیل ہو چکا تھا سب اندھے سے ہو گئے تھے اس کے بعد بھی ہتیارے لگا تار بم پر بم پٹ کے جا رہے تھے ایک دو تین یا چار بانچ نہیں درجنوں بم پھوٹے کئی راؤن فائر بھی ہوئے یہ کہانی یا درش ہے اتر پردیش کے جلا گورکپور کی وہ جلا جس نے اتر پردیش کو دو مکھے منتری دیئے پہلے ویر بہادر سنگھ اور اب یوگی آدیت تینات ایک کانگریس سے دو جے بی جے پی سے راجنیت کے انڈر ورڈ کی شروعات کبھی پشمی میڈیا میں اپ رادک جگت کے شکاگو کے سمکش کھڑے ہونے والے گورکپور سے کورکپور کے باس گاؤں سنسدی چھتر میں تب ہوئی اس بمباجی اور گولی باری کا نتیجہ تین بار کی ویدھائک اور سماجوادی پارٹی کے لوگصبہ پرتیاشی اوم پرکاس پاسوان سمیت سات لوگوں کی موت ہو گئی پاسوان کے جسم کے پر گھچے اڑ گئے شریف پیرم بودور میں جیسے پور پردھان منطری راجیو گاندھی کو لٹے نے آتم گھاتی حملے میں مار ڈالا تھا اور لوگوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے تھے کچھ ایسا ہی درشے گورکپور کے اس حصے کا تھا یہاں پڑے شو بارود اور خون سے سنے شریروں کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا پاسوان کی موت سنشت کرنے کے لیے ہتیاروں نے ان کے چھت بکچھت شو کو ہلا ڈولا کر دیکھا اور پھر آنک کے پاس چاکر گولی ماری بکچھت شووں کے بیچ میں ریوالور کی دور سے پاسوان کا شو پہچانا جا سکا پاسوان کا ریوالور بھی گیا تھا تو یہ مانا گیا کہ اسے بھی ہتیارے لے گئے اس گھٹنا میں پندرہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل بھی ہو گئے تھے جنہیں زندگی بھر کے جکم ملے یہ گھٹنا اور درش راجنیت کے اس انڈر ورڈ کی ایک بانگی ہے جس سے میں آپ کو روپ روپ کرانے جا رہا ہوں گورکپور کی اس گھٹنا سے شروع تسلے کی ہے جس میں تینوں کال کھن یعنی بھوت ورطمان اور بھوش سے سمائے ہوئے ہیں اتر پردیش کی سیاست میں اپرادھی یا اپرادھیوں کے ہاتھ سیاست کے کالے یوگ کا اُدھے پوروانچل سے ہی ہوا واسطوں میں پوروانچل کا مدداتا رہش سے اور رومانچ کی راجنیت میں خاصی دلچسپی رکھتا ہے عام طور پر دبنگ آدھنک یوگ میں مافیا اور راوینہوڈ والی چھوکے نیتاؤں سے پربھاویت رہا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انیس سو اسی کے دشک میں پوروانچل سے پانچ اپرادھک پریشت بھیوم کے لوگ جیل میں رہتے ہوئے چناؤ جیت گئے تھے یہاں سیاست میں جاتی اور سامردائی کا ادھار پر ساماجک وکٹن اور گول بندی دونوں ہی ہوئی اور جس کی نیو واسطوں میں اپرادھی تھے جنہیں خادی پہننے کے بعد بہو بلی کہا گیا تھا انیس سو پچاسی کی یوپی ویدھان سبھا میں گورکپور سے ہریشنکر تیواری ویریند پرطاپ شاہی پھولپور سے رماکانت یادو صدر سے درگا پرساد یادو جونپور کے کراکت سے راج بہادر سنگھ چناؤ جیت کر ویدھان سبھا پہنچ گئے تھے اس لئے نبے کے دشک میں پشمی میڈیا مثلاً بی بی سی آدھی میں گورکپور کو انڈیا کا شکاگو کہنا شروع کر دیا گیا تھا جو اس سمیں اپراد اور جرائم کا سب سے بڑا پرتیق تھا یہ ایسے ہی نہیں تھا کیونکہ 1977 سے لے کر پچھلی شتابدی کے انتر تک قریب 250 ایسی حتیہ ہوئیں جو راجلی تھےکے داری ماپیا اور ورچسو کی جنگ سے جڑی ہوئی تھی راجنیت کے انڈر ورڈ کی جس کہانی سے ہم نے شروعات کی تھی اسی سے گورکپور میں سیاسی انڈر ورڈ کی کہانی کے راج کھولتے ہیں اوم پرکاس پاسوان پہلے سپاہی تھا سپاہی سے کوکیا تپرادھی بنا پاسوان کے خلاف انیس سو اکھتر سے چھیتر کی بیٹ چھے ہتیاؤں ڈکہتی سمیں دو درجن سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی ایک ہسٹری شیٹر سے راجنیدک کا پاسوان کا سفر واسطوں میں راجنید کے انڈر ورڈ کی ایک بڑی مثال تھی اپرات کی دنیا میں سکھا جوانے کے بعد پاسوان میڈیکل کالج میں ٹھیکہ داری کرنے لگا علاقے میں پربھتو اتنا بڑھا کہ تین بار بلاک پرمک چن لیے گئے پھر پاسوان پر گورکش پیٹھ نے ہاتھ رکھ دیا گورکنات مندر کے ترکالین پیٹھ حدیشور مہانت عویدنات نے پاسوان کو 1991 اور پھر 1993 کے ویدھان سبہ چناؤں میں مٹ کی پرمپراغت سی مانی رام سے ویدھائک بنانے میں مدد کی مگر اسی بیچ مہتوا کانچھاؤں کے سنگھر اور برچس کی لڑائی میں سمی کرن ایسے بدلے کہ پاسوان نے مہانت عویدنات سے بگاوت کر دی دراصل اسی سمیں موجودہ مکہ منتری یوگی عادیت نات بھی سکری ہو رہے تھے مٹ کے اترہ دھکاری ہونے کے ناتے 1994 میں وہ کینڈر میں آنے لگ گئے تھے پر ایسی بنی کہ پاسوان نے سماج وادی پارٹی کا دامن تھام لیا اور 1996 کا چناؤ سماج پارٹی سے جیتے اپ رات کی دنیا میں سب سے تگڑی ہنک بنانے کے بعد راج نیت میں بھی وہی مقام حاصل کرنے کی اچھا عم پرکاس پاسوان کی تھی عام چناؤ آئے اور بانس کون لوگ سبھا سیٹ سے سن ست ریکارڈ متو سے پہنچ پاسوان نے رکھا تب پاسوان ساڑھے پانچ لاک سے زیادہ متو سے جیت کر ریکارڈ بنا چکے تھے انہیں پیچھے چھوڑنے کا لکش عم پرکاس پاسوان نے رکھا تھا لکھناؤ کا گیسٹ ہاؤس کانڈ جو کی دو جون 1995 کی گھٹنا ہے اس کا پرمو خارو پی بھی عم پرکاس پاسوان ہی تھا بس پاس سپری وہ مائی عو تی پر سپا ویدھائی کو کے حملے والے اس پرکھرن میں پاسوان کی پرمک بھومی کا تھی خاص بات یہ ہے کہ پاسوان کی ہتیا کا روپی جس مافیا راکی سی یادو پر چلا وہ ابھی سپا سی سائیکل پر سوار تھا اور کبھی مانی رام سے مہی عو تی نے اس کو ٹکٹ دیا تھا ظاہر ہے کہ سیاست میں لگاتار بڑھتی طاقت اپراد جگت کی نیو پر رکھی گئی تھی بڑی شاجیس رچی گئی پاسوان کو راستے سے ہٹا دیکی اس گھٹنا کرم کے کرداروں اور اپراد اور اور راجنیتک سفر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے سیاست کا اندرورل پنپتہ گیا پاسوان پر حملہ کھونکھار اپراد برمبہ راکیش یاد ہو نے کیا جہاں پر پاسوان کی ریلی ہونی تھی وہ ہی ٹھیک ریلی اس تھل کے پیچھے چھت پر ساڑی پہن کر برمبہ بیٹھ گیا تھا پہلا پانچ کلو کا سب سے بڑا بم اسی نے منچ بنی ٹریکٹر ٹرالی پر پھیکا اور راکیش اور انی ساتھیوں نے پھر بم اور گولیوں کی برسات کر اس بڑی گھٹنا کو انجام دیا خاص بات یہ ہے کہ اس گھٹنا کی آنچ مندر یعنی نہیں ہو رہا تھا وہ اگیاد کے خلاف ہوئی مگر بعد میں کملیش پاسوان نے تب مٹ کے اتراد دکاری پیٹھا دیشور آدیت ناعت کے خلاف بھی تحریر دی تو ان کا نام بھی اس میں ڈالا گیا حالان کی ویویچ نام میں یہ نیرادھار پایا گیا اور ان کا نام ہٹ گیا اس سے پہلے مٹ جا کر پولیس نے بھی جانچ کی اور ہتیانوں کی پڑتال بھی لیکن کوئی ساکش پیٹھ کے خلاف نہیں ملا راجنیت کے انڈر ورل میں پہلی کہانی پاسوان کی اس لیے کیونکہ یہ سب سے چرچد گھٹنا تھی اور اس کے نتیجے بھی بہت بیاپک سپاہی سے اپرادی اور نیتا بننے میں دبنگ گئی ہی پاسوان کی سب سے بڑی طاقت تھی اسی طاقت سے وہ مٹ کے قریب آئے اور اسی تاؤ میں دوری بھی بنی ساجش کس کی تھی آج تک پتا نہیں لیکن مارنے والا راکیش یادو بھی راجنیت میں آیا ہر دل میں آپ رادیوں کی بھرمار یا پیٹ کا بھی پاسوان کا پرکرن ایک نمونہ ہے خاص بات یہ کہ پاسوان مندر سے ہی بڑھے تھے ہندو مہا سبھا اور بی جی وی تک تو پاسوان گئے ہی تھے سپا سے چناؤ جی تے پھر پتنی شبھا وطی پاسوان چناؤ لڑی باسکاؤں سے اور وہ بھی جی تی اب پاسوان کے دونوں بیٹے بی جی پی سی سانسر اور ویدھائک ہیں کملیش باسکاؤں سلسیدی سیٹ سیٹ سانسر اور ویملیش باسکاؤں ویدھان سبا سیٹ سی بی جی پی کے ویدھائک ہیں دونوں ہی بھائی جب بھی سی ام یوگی گورکش پیٹ مندر میں ہوتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے پھرتے دیکھے جا سکتے مطلب دبنگ پتا کی راجنیتک ویراثت آگے بڑھ چکی ہے اور فل پھول بھی رہی ہے مطلب یہ بھی کہ راجنیتک پریپریکش میں یہ حتی سہان بھوٹ میں بدل گئی اور مافیوں کو ایک نیا نام ملا گریبوں کا رہنما جس کے بعد وہاں سنسدی چھتر ان کا پاریوار ہو گیا پاسوان کی ہتیا کوئی پہلی یا آخری ہتیا نہیں تھی پوروانجل کی راجنیت میں نہ ہی راجنیت میں اپ رادیوں کے انٹری اور اداوت کی اکیلی کہانی ہے اپ رات کی دنیا کا کبھی شکاگو رہا گورکپور کیسے ایک بہوبل ترکون میں دو سے جادہ دشکوں تک گھرا رہا کیسے جاتی اور سامپردائی کا آدھار پر راجنیت اور ساماج سمیقرن بنتے بگڑتے رہے اگلی قسط میں گورکپور کے حریشنکر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے